امام شا فضی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لو جہل خید قانا ظلم ملے گا امام مالک کی زندگی اٹھا کر دیکھو تاریخ کما ہے حضرت امام احمد بن حمل کی زندگی کے مسائب لکھنے والے جب بھی لکھیں بغیر روئے کے نہیں لکھیں امام احمد بن حمل کی تاریخ جتنے لوگوں نے بھی لکھا بغیر روئے کے نہیں لکھیں امام احمد بن حمل جن کو وقت کے باشاں نے ایک مسئلے کو سامنے رکھ کر خید قانے میں ڈال دیا خید قانے میں ڈال دیا مجبور کرنے لگا ہمارے فرمان کے تحت آ جاؤ ہم تمہیں معافی نہیں کریں گے ہم تم کو اپنی خلافت کا ایک بہت بڑا وزیر بنا دیں گے حضرت امام احمد بن حمل نے کیا کہا تیری وزارت تو دور کی بات تیری پاس شاہت اور خلافت جہاں ختم ہوتی ہے بفضل اللہ امام احمد بن حمل کا مقام وہاں شروع ہوتا ہے تو کیا مجھے دے گا جتنا خدا تجھے دیا ہے اس سے کڑوڑوں عربوں کھربوں اللہ تبارک و تعالی مجھے عطا کر دیا ہے مجھے تیری وزارت تیری خلافت تیری نظر شفقت کی ضرورت نہیں ہے باکشاہ کرم ہو گیا غصے میں آ گیا میری بات نہیں مانتا میری بات نہیں مانتا خید خانے میں ڈال دیا گیا امام احمد بن حمل وہاں بھی ہمت کا دامن نہیں چھوڑے سبر کا دامن نہیں چھوڑے مایوس نہیں ہوئے اس امید میں رہے کہ مسیبتیں آتی ہیں اگر بندہ سبر کرتا ہے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی آتی ہے مسیبتیں آتی ہیں بندہ سبر کرتا ہے دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی کی مدد بھی آتی ہے امام احمد بن حمل علیہ الرحمہ جل میں رہے روزانہ سو سے زیادہ بادشاہ کے کارندے احمد بن حمل کو آ کر سمجھاتے کہ اس مسئلے اور اس موقف اور اس فترے سے ہٹ جاؤ امام احمد بن حمل سو کا برابر جواب دیتے ہرگز نہیں ہٹے گا اتفاق سے جہل خانہ جہل خید خانہ جہاں تھا اس کے سامنے ایک بہت بڑا پہار تھا ایک مرتبہ امام احمد بن حمل نے کہا قلیفے کے کارندے سے کہ یہ سامنے کا پہاڑ ہل سکتا ہے احمد بن حمل اپنے فتوے سے بدل نہیں سکتا یہ سامنے کا پہاڑ ہل سکتا ہے اپنی جگہ سے بادشاہ کے جاہو جلال کے روت میں آ کر لیکن احمد بن حمل اپنے فتوے سے بدل نہیں سکتا بادشاہ مایوس ہوا آخری ایک آخری حربہ استعمال کرتا ہے آخری حربہ استعمال کرتا ہے کیوں نہ مار کر سمجھایا جائے جب باتوں سے کوئی نہیں سمجھتے مارتے ہیں اور مظلوموں کو مارنا یہ ہمیشہ سے ظالموں کا شیوہ رہا مظلوموں کو مارنا یہ ظالموں کا شیوہ رہا اور تاریخ اٹھا کر دیکھیں آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں ایک سچے اور پکے مظلوم کے سامنے کبھی ظالم تاریخ میں آج تک کامیاب نہیں ہوا یہ نوٹ کر لیں میری بات یہ نوٹ کر لیں ایک سچے اور پکے مظلوم تاریخ میں کبھی ظالم کامیاب نہیں ہوا این کبھیyo کامیاب نہیں ہوا گیا ک��یاب نہیں ت hago ad کامیاب نہیں ہوا